موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اسلامی اور دینی بھائیو کزشتہ اپیسوڈ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ادھر حضرت موسیٰ حارون علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں حاضر ہونا اور ان کو اللہ کی طرف ان دونوں رسولوں کا بلانا پھر اس پر مزید حجت قائم کرتے ہوئے موجزوں کو پیش کرنا اتنا سب ہونے کے باوجود بھی فرعون نے فرعون کے درباریوں نے جو اس کے لشکر کے لوگ تھے ان سب نے حضرت موسیٰ حارون علیہ السلام کا مزاق اڑایا اور ان کو جادوگر قرار دیا ایک اور بات یہ جو دعوت چل رہی تھی یہ بڑے پیار بھرے انداز میں تھی کیوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے نصیحت فرمائی تھی موسیٰ اور حارون کو کیا نصیحت تھی اللہ نے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ وہ باغی ہو گیا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا اور تم نرم گفتگو سے بات کرنا تم دونوں نرمی کے ساتھ اپنی بات کو فرعون اس کے درباریوں کے سامنے رکھنا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَا شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے اللہ اکبر کس قدر رحیم ہے رب العزت کس قدر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے اللہ رب العالمین اس شخص پہ رحم کرنا چاہتا ہے جس نے پوری لائف پوری زندگی اللہ سے دشمنی کی ہو اس کی مخلوق کو ستایا ہو اللہ کی مخلوق پر ظلم ڈھائے ہو پھر بھی اللہ رب العالمین اس کے تین چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے ڈر جائے نصیحت حاصل کر لے اس نرم گفتگو کے ذریعے سے تو کتنا غفور رحیم شفیق ہے میرا رب اس شخص کے لیے جو اللہ کو دوست بناتا ہو جو اللہ کو پکارتا ہو جو اللہ کے لیے راتوں میں گڑ گڑاتا ہو روتا ہو اپنے آسموں کو بہاتا ہو اللہ اکبر موسی حارون نرم گفتگو کرنا اچھے گفتگو کرنا شاید نصیحت حاصل کر لے ڈر جائے حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ فرعون اپنی سرکشی اور کفر اور عنات کی وجہ سے ایمان لانے والا نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے موسی اور حارون علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ نرمی سے گفتگو کرے اور یہی ایک نصیحت ہمیں ملتی ہے ایک درس اور ایک سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی سے گفتگو کریں اس کو اللہ کی طرف بلائیں تو نرمی سے گفتگو ہونا چاہیے سختی بہت اچھی چیز نہیں ہے ہمارے علماء ہمارے خطباء ہمارے واعزین ہمارے ائمہ جب خطاب کرتے ہیں تو اس میں عجیب قسم کی زبان استعمال کر دیتے ہیں کبھی کبھی بڑے عجیب عجیب سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی کے لیے سخت جملے استعمال کر رہے ہیں سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں کیا اس سے فائدہ ہونے والا ہے اسلوب سخت ہو تو کبھی بھی سامنے والا آپ کی گفتگو کو نہ تو سنے گا اور نہ ہی اسے قبول کرے گا اس لیے دعائی کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلوب کو نرم بنائے اپنے مزاج کو نرم کرے جہاں سختی کی ضرورت ہے تو وہ بھی مسلحت کے طور پر استعمال کرے ورنہ اصل یہ ہے کہ دعات علماء خطباء خطباء وعدین کو چاہیے اسی طرح جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ نرم لہجے میں گفتگو کرے سامنے والے کے سامنے تاکہ وہ آپ کی بات کو قائدے سے سنے اگر آپ نے سخت لہجہ استعمال کیا تو قبول کرے گا وہ قبول کرنے کی بات تو دور کی ہے وہ سنے گا بھی نہیں آپ کی گفتگو کو اس لیے والدین کو چاہیے اپنے بچوں سے نرمی سے گفتگو کریں اسی طرح جو ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ جو اس کے ماتحت ہیں مزدور ہیں امپلوئیز ہیں ورکرس ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی سے گفتو کرے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلائیے والموع ذت الحسن اور خوبصورت اچھی بہتر نصیحت کے ذریعہ بلائیے اچھی نصیحت کا ہو سکتی ہے جب آپ کا اسلوب نرم ہوگا وَجَادِلْهُم بِالَّتِهِ اَحْسَن تیسرا اسٹیپ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر حکمت آپ نے اپنائی نہیں مانا اچھی نصیحت کی نہیں مان رہا ہے مدعو تو تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ خوبصورت طریقے سے بحث کیجئے ہمانے ہاں مناظروں کے نام پر گالی گلوش دی جاتی ہے یہ فرقہ کہے گا کہ چلو مناظرہ کرتے ہیں فلا فرقے مولوی صاحب سے مناظرہ نہیں ہوتا اتنی غلط زبانیں استعمال کی جاتی ہے ایک عالم دوسرے عالم کے لیے غلط زبان استعمال کر رہا ہے ایک صاحب کو میں نے سنا جب بھی وہ شخص گفتو کرتا ہے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھتا ہے لیپ ٹاپ اس کے سامنے ہے جب بھی وہ گفتو کرے گا سامنے والے کو بہت ہی گندے الفاظ سے بہت ہی گندے اسلوب سے پکارتا ہے ٹھیک ہے آپ مولانا صاحب ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس علم ہے جیسا بھی ہے لیکن کم اس کم سامنے والے کا احترام کیجئے آپ کو اگر اللہ کی طرف دعوت دینا ہے رسول اللہ کی طرف دعوت دینا ہے لوگوں کو بلانا ہے تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا اسلوب نرم ہو بتائی کتنا بڑا سرکش ہے فیرون کتنا بڑا کافر ہے ملحد ہے کہ روح زمین پر اس سے بڑا سرکش باغی ظالم جابر ملحد پیدا نہیں ہوا زمین نے بھی اسے ملعون قرار دیا آسمان نے بھی اسے ملعون قرار دیا جب اس کی ڈیت ہوئی جب وہ ڈوبا سمندر میں وجود بھی اللہ رب العالمين نے فرمایا کہ موسیٰ اور حارون نرم لہجہ اپنا نرمی کے ساتھ گفتو کرنا فرحون سے بتائیے اس لئے ایک داعی کو چاہیے کہ مدعو سے خوبصورت اچھے اسلوب میں گفتو کرے اگر مدعو کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاں کچھ سختی ہے اس کے مزاج میں تلخی ہے پھر بھی اس پر سبر کرے اور پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے یہ طریقہ ہونا چاہیے اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اور اہل کتاب سے جب بحث کرو یعنی یہودیوں سے نصرانیوں کسچن سے ان سے بحث جب کرو تب بہتر طریقہ اپنا اچھا اسلوب اپنا ہم کسی ہندو دھرم کے ماننے والے کسی جین دھرم کے ماننے والے یا بدھ دھرم کے ماننے والے سے گفتو کریں تو ہمارا اسلوب نرم ہونا چاہیے اپنے اخلاق کو دکھائیے کہ آپ واقعی اسلام کے ماننے والے ہیں صرف یہ نہ دکھائیں کہ آپ اسلام نے ہمیں اخلاق کی سب سے بلند چیز عطا کی ہے اور وہ ہے نرمی پیار بھرے انداز میں گفتو کیجئے اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام سے فرعون کیا کہتا ہے ذرا سنیے قَالَ أَجِئْتَنَا لِلْتُ خُرِجَنَا مِنْ أَرُضِنَا بِسِحْرِكَ اے موسیٰ کیا تُو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تُو ہم کو ہماری زمین سے ہمارے وطن سے اپنے جادو کے ذریعہ سے نکال دے فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ہم تمہارے پاس فرعون کہتا ہے اللہ قول نقل کر رہا ہے اس کا کہ ہم تمہارے پاس اسی طرح جادو لے کر آئیں گے فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا تو ایک کام کرو کوئی ایک موعد رکھتے ہیں کوئی ایک وقت رکھتے ہیں جس میں ہم کسی ایک خاص جگہ اکٹھا ہوں گے فرعون نے اعلان کیا کہ اصل فیصلے کا دن یوم الزینہ ہے ان کا کوئی عید کا دن رہا ہوگا جس میں وہ لوگ ایک جگہ ایک اٹھے ہوتے ہوں گے اور اس میں اپنے باطل معبودوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اسی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ فیرون نے کہا کہ تمہارا جو موعد ہے جو ملنے کا وقت ہے وہ يوم الزِّينَةِ زینت کا دن وَأَنْ يَحْشُرَ النَّاسُ وَحَا اور چاشت کے وقت سارے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے اس کے بعد فیرون نے مصر کے شہر سے جتنے بھی شہر موجود تھے شہروں سے قریا بستی سے گاؤں سے جتنے بھی بڑے بڑے شہر تھے ان سب سے اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو مدرو کیا بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس نے مصر کے باہر سے بھی کچھ بڑے بڑے جادوگر جو اس وقت بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے جادو میں ان سب کو بلایا ان کی تعداد کتنی تھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسی ہزار تھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان جادوگروں کی تعداد ستر ہزار تھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ تیس ہزار سے زیادہ تھی بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ انیس ہزار تھی کسی نے کہا ہے کہ سولہ یا سترہ ہزار تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس تعلق سے دو قول ملتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ ستر لوگ تھے اور دوسرا یہ کہ چالیس جادوگر تھے وہ اللہ عالم اللہ زیادہ علم رکھتا ہے کیونکہ ان کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا اس لیے ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں بس اس نے بہت جادوگروں کو اکٹھا کیا اس میں کوئی شک نہیں یوم الزینہ جو مععد فرعون نے دیا تھا سارے کے سارے لوگ اس مععد پر جمع ہوئے جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر تھے سب بلائے گئے جادوگروں نے کہا ہم غالب ہو کر کے رہیں گے اور اگر غالب ہو جائیں تو ہمیں کچھ انام انام ملے گا کہ نہیں ملے گا کہا ٹھیک ہے تمہیں میں اپنے قریب کر لوں گا اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بادشاہ کسی شخص کو اپنے قریب بٹھائے یا اپنا مشیر خاص بنا لے کسی شخص کو کسی کی بادشاہت کی قربت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جادوگروں نے یہ بولا فرعون نے کہا ٹھیک ہے جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھائی اور کہنے لگے کہ ہم غالب ہو کر کے رہیں گے ارش والا ادھر دیکھ رہا ہے فیصلے کا دن ہے آج حق پرست صرف دو لوگ ہیں ایک موسیٰ ہے اور دوسرے حارون اللہ کے پیارے دو نبی علیہ السلام ہے باقی سب باطل پر ہیں کی تعداد بہت بڑی ہے لیکن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کامیابی کامرانی عطا کرتا ہے جو حق برو ہوتے ہیں حق گو ہوتے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ممکن ہے تھوڑی دیر آپ پر پریشانی آئے کوئی مصیبت آپ پر مسلط کر دی جائے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ حق گو ہیں آپ نے حق بات کہی ہے تو انشاءاللہ سو فیصد یہ یقین ہے اور امید ہے کہ آپ آگے چل کر کے کامیاب و کامران ہونے والے ہیں اس لیے باطل پرست کی طاقت سے نہ ڈرئیے نہ گھبرائیے اہلِ باطل کی تعداد دیکھ کر کے نہ گھبرائیے نہ رنجیدہ ہو جائیے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے جو نیک بندے ہیں بہت تھوڑے ہیں شکر گزار بندے قَلِيلٌ مَّا تَشْكُرُونَ تم لوگ بہت تھوڑے ہو جو شکر ادا کرتے ہو آپ اندازہ لگائیے کہ جتنے بھی اس روح زمین پر انسان پیدا کیے گئے حق پرستوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابی عطا کی ہے ان کا نام روشن کیا ہے دنیا بے بھی اور آخرت میں بھی موسیٰ اور حارون علیہ السلام سے جادوگر کہتے ہیں کہ موسیٰ پہلے ہم ڈالیں یا آپ ڈالیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا جادو پیش کریں چونکہ وہ لوگ جادو سمجھ رہے تھے اس کو یا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں پہلے اپنا جادو پیش کریں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم لوگ جو بھی تمہارے پاس ہے اس کو پیش کرو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب ان جادوگروں نے اپنی لاتھیاں اپنے ڈنڈے جو ان کے ہاتھوں میں تھے اپنی رسیاں زمین پر پھیک دیں ڈال دیں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعَا تو ان کی رسیاں ان کے ڈنڈے ان کی لاتھیاں اس طرح سے لوگوں کی آنکھوں کو انہوں نے قید کر لیا اور یہ خیال پیش آیا کہ گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب ساپ ہیں جو حرکت کر رہے ہیں انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام دل میں ڈر گئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے جادو کر دیا تھا سب کی آنکھوں پر اور لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے یہ ساپ ہیں جبکہ وہ نہ تو ساپ تھے سوائے ڈنڈے اور رسیوں کے کچھ نہ تھے لیکن انہوں جادو کر انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو قید کر لیا تھا ان کی نظروں کو بند کر دیا تھا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے فرمایا موسیٰ ڈرو مت ڈال دو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ سب نگل جائے گا ان کے جادووں کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے جیسے ہی اسا کو زمین پر ڈالا وہ ایک بڑا ازدہہ بن گیا اور جتنے بھی ان کے جادو تھے سب کو نگل گیا ایک جادو گر کے جادو کو بھی نہیں چھوڑا سب کو نگل کے ختم کر دیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما سنعو جو کچھ انہوں نے کیا ہے موسیٰ قید ساحر یہ ایک جادو گر کی چال ہے بس اور کچھ نہیں ہے وَلَا يُفْلِحِ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَا اللہ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَا جادو گر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے بھی وہ آئے اسے کامیابی نہیں ملے گی ہمیشہ انہا کام ہو کر کے ہی لوٹتا ہے جب یہ ماجرہ لوگوں نے دیکھا جادو گروں نے دیکھا جو جتنے بھی جادو گر تھے وہ سارے کے سارے سزدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے دلیل برہان حجت واضح ہو چکی تھی کہ ہم جو جادو پیش کرتے ہیں وہ حقیقت میں جادو ہے لیکن موسیٰ جو لے کر کے آیا ہے وہ جادو نہیں ہے ناظرین اس کے بعد جادو گروں کے ساتھ فرعون نے کیا کیا اور اس کی سرکشی مزید کیسے اور بڑھ گئی اس تعلق سے گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں کریں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی